بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس کہانی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے رزق حلال آئیے ویلوک شروع کرتے ہیں اپنی والدہ صاحبہ کے انتقال پر میں صرف ڈیڑھ سال کا تھا والدہ کی رہلت کے بعد گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اس نگر میں ہم تین ننے منے پیارے پیارے سے بھائی تھے جن کے سر پر کسی خاتون کا دست شفقت نہیں تھا گھر میں کوئی بہن بھی نہیں تھی والد صاحب بیچارے صبح ساتھ بجے ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے اور ان کی ادم موجودگی میں ہم تینوں بھائیوں کو سنبھالنے والا کوئی ہی نہ تھا بڑے بھائی جان تو پھر بھی اسکول کو صدھار جاتے تھے لیکن ہم دونوں چھوٹے بھائی پورا دن تنے تنہا گھر میں رہتے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس دن ہم دونوں بھائی روئے نہ ہو مجھے یاد ہے ہم دونوں بھائی بلک بلک کر روتے تھے ہمیں کوئی چھپ کر آنے والا پیار سے پچکارنے والا نہ تھا والد صاحب نے اس خیال سے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ گھر میں آنے والے سوتیلی ماں پتہ نہیں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی کہیں مجھ سے بچوں کو جدہ نہ کر دے یا میں خود بچوں سے جدہ نہ ہو جاؤں بھائی جان اسکول سے چھٹی کر کے واپس آتے کالا کھولتے تو ہم اندر رو رو کر نڈھال ہو رہے ہوتے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی رونے لگتے تھے کسی حالت پہ وہ چولے میں لکڑی ڈالتے ہم تینوں مل کر سلگاتے اور بھائی جان چولے پر توا رکھ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہمارے لئے کھانا بناتے والد صاحب صبح یہ آٹا گون کر رکھ جایا کرتے تھے اور ہانڈی بھی تیار کر جاتے تھے اللہ کریم انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے وہ پانچ وقت کے نمازی اور تحجد گزار تھے وہ زمانہ گیس کا زمانہ نہیں تھا لکڑی کا زمانہ تھا چولہ بنا کر اس میں لکڑی جلائے جاتی تھی لکڑی جلانے بھی ایک عذاب ہوا کرتا تھا لکڑی ذرا سی گیلی ہے تو اور بھی عذاب ہوا کرتا تھا ہکنی کے ساتھ چولے میں پڑی لکڑیوں پر پھوکے مارے جا رہے ہیں لیکن آگ ہوتی تھی کہ جلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی دھواں ہی دھواں پھیلا چلا جاتا تھا پورا سہن اور کمرہ دھوے سے بھر جاتے تھے آنکھیں ہیں کہ دھوے سے پھٹی جا رہی ہیں ایسے میں ہم تینوں بھائی مل کر رونا شروع کر دیتے تھے پھر آگ جل گئی تو ٹوٹی پوٹی اور کچھی پکی روٹی پک گئی اور وہ ہی ہم نے کھالی روٹی پکانے والا تندور بھی کوئی قریب نہیں تھا کہ تندور سے روٹی لگوالی جاتی ایسے میں بس جیسے بھی ہوتا کچھی پکی روٹی پکا لی جاتی اور کھالی جاتی یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار نہ تھا سبھی تھے خالہ پھپی چچی لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں پٹکتا تھا اسی لئے والی صاحب ان سے سخت ناراض تھے اور اسی ناراضگی کے سبب ہمارے رشتہ دار اول کو ہم سے دور رہتے تھے لیکن اگر کوئی قریب آ بھی جاتا تو اچھی طرح سے یاد ہے ہم تینوں بھائیوں کی پٹائی کر کے چلا جاتا تھا ایسے حالات میں جب چاروں طرف کوئی پکارنے والا نہ ہوتا تو پھر رولانے والے تو بہت تھے ہمارے گھر میں کسی پڑوسی نے اگر کوئی ختم وغیرہ کی چیز بھیگ دی تو وہ ہم تینوں بھائیوں کے لئے نعمت عالی ہوا کرتی تھی منوسلوہ روٹی چاول حلوہ مٹھائی وغیرہ کی صورت میں ہوا کرتی تھی جسے ہم تینوں بھائی مل کر کھاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے والی صاحب نے کبھی اس میں حصہ نہیں لیا تھا اور وہ ہر چیز ہمیشہ ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے لیکن ہمارا بھی کمال ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہ بھوکے رہ کے سو رہنا یا کھیلتے کھوٹتے رہنا مگر کسی بھی پڑوسی کے گھر سے آئی ہوئی کوئی چیز اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک والی صاحب کو دکھا نہیں لیتے آج بھی ہمارے گھر میں ختم کی چیز آئی ہوئی تھی اور یہ ہمارے گھر کے بلکل سامنے والے گھر سے آئی تھی یہ ایک سرکاری افسر کا گھر تھا والی صاحب پڑوس کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ افسر رشوت لیتا ہے ہم نے ختم کی روٹی سنبھال کر رکھی ہوئی تھی والی صاحب شام کو بیوٹی سے واپس آئے ہم نے انہیں بتایا کہ سامنے والے گھر سے روٹی آئی ہوئی ہے والی صاحب نے روٹی دیکھی اور چند لمحے سوچا پھر بڑے بھائی جان سے کہنے لگے یہ روٹی واپس ان کے گھر میں دیاؤ اب ہم تینوں بھائی صاحب حیران کی یہ آج اُلٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے یہ ماجرہ کیا ہے ادھر بھائی جان کھانا لے کر اٹھے ادھر ہم دونوں بھائی بھاں بھاں کر کے رونے لگے آسو بھائی جان کے آقوں میں بھی بھرے ہوئے تھے لیکن والی صاحب کا حکم تھا لہذا ایسے پورا کیا گیا روٹی واپس افسر کی گھر پہنچ چکی تھی اور ہم پریشان بھوکے بیٹھے تھے والی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے چنگیر میں سے رومال اٹھایا اور تندور سے روٹی لینے کو چل پڑے ابھی وہ دروازے ہی تک پہنچے تھے کہ افسر سے مدھ بھیڑ ہو گئی افسر نے آتے ہی والی صاحب کو سلام کیا اور انہیں واپس سہن میں لے آیا روٹی کی چنگیر اور سالم کا کٹورہ اس نے اسی طرح ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں اس کے آنسو بھرے ہوئے تھے ہم تینوں بھائی افسر کے آنکھوں میں بھرے آنسو دیکھ کر سخت الجھن میں تھے کہ یاللہ یہ کیا ماجرہ ہے اس دوران افسر نے بڑے بھائی کو آواز دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور روٹی کی چھابڑی اور سالم کا کٹورہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا بسم اللہ پڑھ کر تینوں بھائی کھاؤ اب ہم تینوں نے والد صاحب کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہے ہوں کہ کھانا کھالیں جواب میں انہوں نے یوں تاثر دیا جیسے انہوں نے ہماری طرف دیکھا ہی نہیں کہ کھانا ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے یہ افسر نے کوئی بات کہی ہے لہٰذا بھائی جان نے روٹی ٹیبل پر لگ دی اب افسر والد صاحب سے مخاطب ہوا میا جی حلق اٹھا کر کہتا ہوں یہ روٹی حق حلال کی ہے آپ اس میں حرام کا شائبہ بھی نہیں لائیں مجھے الحمدللہ اچھی تنخواہ ملتی ہے اور میں نے کبھی کسی سے رشوت کا ایک پیسہ بھی نہیں لیا جواباً والد صاحب نے افسر کے چہرے کی طرف گوھر سے دیکھا اور وہاں پر سچ مجھ ہی لکھا ہوا تھا اس پر والد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور افسر کو گلے لگا لیا اور ہمیں حکوم ہوا کہ ہم کھانا کھالیں اور ہم نے فورا نہیں کھانا کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ادھر افسر نے والد صاحب سے اور چندی لمحوں میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مزید روٹیاں اور سالن کا کٹو رہا تھا پھر ہم سب نے مل کر کھانت آیا اور اللہ کریم کا شکر بجا لائے آج ہم تینوں بھائی بڑے عہدوں پر فائز ہیں مگر والد صاحب کا دیا ہوا سبق رسط حلال کھاؤ اس پر سختی سے قائم ہیں اللہ نے ہم تینوں میں پیار خلوس اور محبت کا جذبہ پوٹ پوٹ کر بھرا ہے اور ہماری بیویاں بھی آپس میں محبت سے رہتی ہیں علال فسق نے ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے تو بیورز بتائیے یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی اور اس سے آپ نے کیا سیکھا اس کے ساتھ ہی آپ کو اللہ حافظ کہوں گی ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں